موسیقی نون لیگ، پنجاب اور خیبر پپ کنفہ میں ٹیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا بلوچستان نے وزیراعلا پیپلز پارٹی اور سپیکر بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوگا نون لیگ بھی صوبائی کابینہ کا حصہ ہوگی موسیقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت سازی کے لیے اپنے نمبرز پورے کر لیے شہباز شریف وزیراعظم اور عاصف علی زرداری صدر کے لیے مشتر کا امید بات ہوں گے ہماری کوشش ہوگی حکومت سازی کا معاملات جلد از جلد مکمل ہو سکے تاکہ ہم مل کر پھر عوام کی صدر کر سکے بلاول بھٹو کی مشتر کا پریس کانفنس میں گفتگو کہا ملک کو بہران سے نکالنے اور اندرونی اور بیرونی مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کی جائے گی ازاد امیدوار اپنے اکثریت ثابت کریں اور حکومت بنائیں ہم دل سے قبول کریں گے پی ٹی آئی سننے تحاد کانسل اور ایم ڈیو ایم کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے نہیں بیوز پارٹی اور نون لی کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے ہیں صدر نون لی شہباز شریف کی پریس پانسنس کہا ساسی ایم کی ایم آئی پی پی ہمارے تحادی ہیں کشابت سے آگے بڑھیں گے یہ باریاں لینے کی بات نہیں ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے تحاد کیا ہماری جسد جو صرف پاکستان کی عوام ہیں ہمارا مقصد ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے میری بہنیں مائے بیٹیاں دعا کریں تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بینیسٹر گوہر کہتے ہیں الیکشن کمیشنر آئینی زمداری نبھانے میں ناکام رہا انتخابات چفاف نہیں ہوئے متناسے چیف الیکشن کمیشنر کے سیٹ پر رہنے کا کوئی جواس نہیں کمیشنر لیاکتلی چٹھا اور ان کے لقانہ کے زندگی کو تحفظ دیا جائے حکومت عوامی اومنگوں کے مطابق تب ہی چلے گی اگر منڈیٹ عوامی ہوگا الیکشن کے جب آپ نتائج نہ آئے تو آئی ایم ایف پروگرام کو نقصان ہوگا اوری فارم پندارس کے مطابق نتیجہ جاری کیا جائے پرسو الیکشن کمیشن میں مقصود نشستوں کی درخواست ہی دیں گے امید ہے الیکشن کمیشن ہمیں نشستیں اللاکت کرے گی سپریم کورٹ میں آپ انتخابات کل ادم کرا دینے کے کیس کی سماعت آج ہوگی چیز جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین مصری بنچ سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مسرط حلالی بنچ کا حصہ ہے سپریم کورٹ نے درخواست گزار بریگیڈیا ریٹائرڈ علی خان کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز میمن جہاں بھی ملیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے اسلامباد ہائی فرس کا حکم شہریارہ افریدی اور شاندارہ گلزار گرفتاری کیس کی سماعت تری ایم پیو اورڈر جاری کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی عدالت نے ڈیس اسلامباد ارفان نواز میمن کا نام ای سیل میں بھی ڈالنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا آج صبح نو وجہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے آج جی اسلامباد دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کر وارنٹ گرفتاری پر عمل کروائیں پنجاب اور بلوچستان اسمیلیوں کے دو عراقین کا مسلمی قنون میں شمولیت کا اعلان پنجاب حکومت ساتھ کے لئے نوئی ایسی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج جاتی امرامے ہوگا صدارت سے نامزت عزیر اعلیٰ مریم نواز کریں گے مریم نواز کہتے ہیں انتشار ختم کر کے پاکستان کو اس تحقام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں پنجاب کی طرح کی اور عوام کو ریلیب دینے کی جوا میں حکمت عملی تحیا اور پاکستان سوپر لی کا ایک اور سنسنیخ اسٹاکرا ملٹان سلطانس نے اسلامباد یونائٹڈ کو پانچ مکتوں سے شکست دے دی پاکستان سوپر لی کا ایک سو پنس تالیس رنز کا حدف آخری آور کی پانچوی گینز پر حاصل کر دیا پہلے کھیلتے ہوئے اسلامباد یونائٹڈ کی پوری ٹیم ایک سو چوالی سٹانس بنا کر آخری گینز پر آفت ہو گئی تھی آج کے ذاتی سٹیڈیم میں کرافیکنگ اور پشاور ظلمی اور ملٹان سٹیڈیم میں ملٹان سلطانس اور لاہور کلمڈس کے درمیان جوڑ پڑے گا موسیقی